اسلام علیکم دوستو گیس والا ہیٹر اس طرح گیس ضائع کر رہا ہے تو پلیٹ ٹوٹ جانے کی بجا بھی ہو سکتی ہے جیٹ بھی تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے دو بجا ہوتی ہیں دونوں بجا میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو کو آپ نے لاسٹک دیکھنا ہے نزدیک سے میں ایک دبا پھر آپ کو یہ ہیٹر اون کر کے دکھاتا ہوں اس طرح جب آپ ہیٹر کو اون کرتے ہیں تو اس طرح گیس باہر کو آ رہی ہوتی ہے زائع ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہیٹر جو ہے وہ تیمبریچر نہیں دے رہا ہوتا یہ پلیٹ ہم تبدیل کریں گے ساتھ میں آپ کو جیٹ بھی دکھا دیتا ہوں جیٹ کی بھی بجا ہوتی ہے جیٹ کے سراغ زیادہ ہو جائے تو وہ گیس آور دینا شروع کر دیتا ہے اس وجہ سے اس ہیٹر سے پلیٹ سے گزر کے گیس زیادہ باہر آ رہی ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کو تیمبریچر نہیں مر رہا ہوتا ہے یہ پلیٹ ٹوٹ جائے یا اس کے اندر سراغ زیادہ بڑے ہو جائیں اس وجہ سے بھی گیس آیا ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کو تیمبریچر نہیں مر رہا ہوتا یہ دو پیج لگے ہوتے ہیں ایک نیچے ایک اوپر پیج لگا ہوگا یہ ایزیلی اوپن ہو جائیں گے ویڈیو اچھ لگی تو لائک ضرور کر دینا ساتھ چینل کو آپ نے سبسکرائب کر کے رکھنا ہے تاکہ ہومورک میں آپ کو سکھا رہا ہوں اور جو بھی ایشیاں آپ کے گھر میں خراب ہوگی اس کی ریپیرنگ آپ کو ضرور ملے گی سامنے والے دو پیج جب آپ اوپن کریں گے تو یہ بیک سیڈ پر جہ جگہ پر پلیٹ فکس ہوتی ہے اس کے ساتھ جیٹ ہوتا ہے جیٹ آگے سے اوپن کریں گے تو یہ بوکس جو پلیٹ والا یہ بھی الگ ہو جائے گا کسی بھی آپ پلاس کی مدد سے یا چھوٹا چینج کا سکرو رہے ہیں چاہ آپ انسرکار لیں اس کی مدد سے یہ جیٹ اوپن ہو جاتا ہے یہ جیٹ ہوتا ہے یہ آپ نے چیک کرنا ہے اس جیٹ کا سراکھ بڑا ہو گیا ہویا ہے تو آپ نے جیٹ تبدیل کر دینا ہے اگر جیٹ ٹھیک ہے پلیٹ ٹوٹ گی ہوئی ہے یا اس کے سراکھ بڑے ہو گئے ہیں تو یہ والی پلیٹ آپ کو تقریباً 20 سے 25 روپے میں مل جائے گی اور جیٹ اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو تقریباً 5 سے 10 روپے میں مل جاتا ہے اس کے چاروں طرف پلیٹ کو فکس کرنے کے لئے پلاسٹک پیرس لگایا ہوتا ہے وہ ہی آپ دوبارہ لگائیں گے وہ پلاسٹک پیرس آپ کو ایک دو چمچ چاہیے لیکن آپ کو مکمل پیکٹ ہی ملے گا وہ پیکٹ بھی ایزیلی 15 سے 20 روپے میں مل جاتا ہے اس میں سے ایک دو چمچ آپ نے حل کرنے ہیں اور پلیٹ کو فکس کر دینا ہے اس کی اوپر والی جاری بھی ہم لگا دیں گے نہیں جاری بھی خراب ہوئی تھی سمپلی بہت ایزی ہے اس کی پلیٹ تبدیل کرنا ہیٹر کو روپے کرنا اس کے اوپر رکھ کے یہ والا پلاسٹک پیرس تھوڑا سا آپ نے حل کر دینا ہے پانی تھوڑا سا ڈال کے یہ فورا نہیں خوشگ ہو جاتا ہے دو سے تین منٹ لگتے ہیں تھوڑا سا لگانا ہے اور اس بات کا اتحاد رکھنا ہے یہ پلیٹ بڑی سیڈ پر پلاسٹک پیرسن ہے جائے اس کے جو سراغ ہیں وہ بندنا ہو جائیں اور پلین لگانا ہے زیادہ پانی بھی نہیں آپ نے ڈالنا اگر زیادہ پانی ڈال دیں گے تو یہ پلیٹ ٹوڑ سکتی ہے اور اچھے سے فکس بھی نہیں ہوگی جو پلاسٹک پیرس ہوگا وہ نیچے گر جائے گا اس کے اندر چلا جائے گا اس طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے لگا دیں گے اس طرح ہم وہ بھی پلاسٹک پیرس چاروں طرف لگا دیں گے اور چاروں طرف لگانے کے بعد یہ پلیٹ کسی جگہ پر فکس نہیں ہوتی اس پلاسٹک پیرس کی مدد سے ہی فکس کرنی بڑھتی ہے اسی چمچ سے ہم پلین کر دیں گے جیسے پلیٹ پلین ہے پلیٹ کے اوپر والی سیڈ کو جو پلاسٹک پیرس نہیں آنا جائے پلیٹ کے بربر ہو جب پلیٹ کے تھوڑا سا نیچے ہو اور جیسے جگہ پہ ہم نے پیچ لگانے ہیں وہ سراکھ دوبارہ نکال لیں گے جالی بغیرہ اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو چالی سے پچاس رپاہ فوٹ ملے گی آپ کو چاہیے چار بھائی چھینچ کی جالی اور چھوٹا سا پیچ چاہیے اگر آپ کو ایزیلی مل جائے تو وہ آپ اوپر لگا دیں اگر نہیں لگانا چاہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے آگے ایک اور جالی لگی ہوتی ہے سیفٹی کے لیے جب پلاسٹک پیرس آپ لگا لیں گے تو فوراں ہی آپ نے جیسے جگہ پہ پیچ فکس کرنے ہیں وہ والی سہیڈ آپ نے جیسے جگہ پہ پیچ لگانے ہیں وہ سراکھ آپ نے دوبارہ نکال دینا ہے تاکہ بعد ہمیں یہ خوشک ہو جائے تو مشکل آپ کو پیچ ہوگی اور جیسے آپ نے پلیٹ رکھ کی تھی اسی طرح آپ نے جالی رکھ دی رہی ہے اور دو پیچ کی مدد سے یہ پلیٹ اور جالی فکس ہو جائے گی شکریہ اور جیسے ہم نے اپن کی تھی اسی طرح ہی فکس کر دیں گے بہت آسان بار رہا ہے ہیٹر کو رپیر کرنا اگر ہیٹر آن کرتے گیس ضائع ہو رہی ہے بہت زیادہ دے رہا ہے یا دوہاں دے رہا ہے تو جیٹ کی وجہ ہوتی ہے یا جالی وغیرہ ٹوڑی آتی یا اس کے اندر جو سراغ ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ہی یہ سب پرابلم آپ کو آتی ہیں تو بہت ایزی طریقہ کر رہا ہے اس کی رپیرنگ تقریباً ہمارا خرچہ چالی سے پچاس روپے خرچہ آیا ہے ہمارا اگر یہی کام آپ بار سے کروائیں گے تو چار سو سے پانسو روپے لے لیے جائے گا یہی برک جو آپ نے کیا ہے یہی برک آپ بار سے اگر کرواتے ہیں جیٹ آپ دوبارہ سکرو رہیں گی مدد سے فکس کر دیں یا ہاتھ سے ہی فکس کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے سے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس جیٹ کو فکس کر دیں اور فرنڈوری سیٹ کے جو پیج ہم نے اوپر گئے تھے وہ پیج لگا دیں تو یہ پلیٹ فکس ہو جائے گی سب کی فٹنگ کر کے میں آپ کو آن کر کے دکھاؤں گا تو کوئی مسئلہ ہی سکєacje ہیں ہزہ چاہه ہزہ چاہ موسیقی 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 جی دیکھیں اب آپ کو گیس نہیں نظر آ رہی ہوگی لیکن ہیٹر ہیٹ اپ ضرور کرے گا تقریبا جو پلیٹ ہم نے فکس کی ہے اسے سرکھ ہونے میں ڈیٹ سے دو منٹ لگے گے میں آپ کو لائٹ آف کر کے چیک کراتا ہوں گیس بھی نہیں ضائع ہوگی اور اگر آپ سلنڈر پہ اس ہیٹر کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کا جو سلنڈر ہے اس کے ٹائمنگ بھی بہت زیادہ ہوگی تقریبا اگر پندرہ سے بیس دن بعد ایک کلو گیس ختم ہو جاتی تھی تو وہ آپ ایک ماہ تک یوز کر سکیں گے یہ دیکھیں ڈیٹ سے دو منٹ لگے ہیں اور ہماری جو پلیٹ ہے وہ اچھے سے بڑھ کرنا شروع کر گئی ہے ہم ملتے ہیں نیسٹ کو یوٹو پک میں ٹھینکی یور واشنگ اللہ حافظ